اے بتراش عشق کو حیرت میں ڈال دے پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسوں نکال دے سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ لوگوں سے روبرو ہوا ہوں آج کی گفتگو ہماری پچھلی ویڈیو کی گفتگو سے پچھلی ویڈیو سے ربط ہے یعنی یہ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ مانی ہے جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ رول آپ پریپوزیشن ان اردو ان ہنڈی سینٹنسز تو آج بھی ہم وہیں اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے اسی پر بات کریں گے جس میں سے جسے نے پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ میں نے کتاب پڑھی میں نے نماز پڑھی میں نے خط لکھا تو آج ہم کی اور کا کا کیا رول رہتا ہے اس پر بات کریں گے اکثر آپ جب کتاب کھولتے ہیں یا کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کی اور کا ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اور کی اور کا کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ کوئی سینٹنس بھی مکمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ حروف جب تک نہ استعمال کریں تب تک بات بھی مکمل نہیں ہوتی ہے تو کی اور کا کا یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر کی آئے تو اس کے آنے والا لفظ جو ہے موینس ہوتا ہے یہ ایک فارمولہ جانی ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ جہاں آئے تو بولنے والے پر ڈپنڈ نہیں رہتے بلکہ جس پر کام ہو رہا ہے اسی پر ڈپنڈ ہوتا ہے فائل میں کیا ہوگا وہ اسی مفہول پر ڈپنڈ ہو جاتے ہیں لیکن ابجیکٹ پر اب اسی طرح یہ بھی ایک فارمولہ ہے کہ جو بھی لفظ موینس ہو یا مذکر ہو اس کا ہمیں اندازہ اس سے پہلے اگر کی ہو تو یقیناً وہ موینس ہوگا اور اس کے پہلے کا ہوگا تو مذکر ہوگا جسے ہم مضاف اور مضافعیلے بھی کہتے ہیں یعنی کہ احمد کی کتاب تو احمد یہاں پر مضافعیلے ہے اور کتاب مضافعیلے یعنی کہ جس کا لگا ہو وہ مضافعیلے کہتے ہیں اس کو اور جس کی طرف اس کا لگا ہو اسے مضافعیلے کہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کوئی لفظ جیسے ہے لفظ ہی استعمال کریں گے کوئی بھی لفظ اس کے آگے اگر کی ہو تو مائنس اور اگر کا ہو تو مذکر یا جب بھی آپ اس فارمولے کو یاد کریں اور آپ کتابیں جب بھی مطالعہ کریں گے تو اس میں دیکھئے گا چاہے شاعری ہو یا نصر میں ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کی یعنی کہ یہاں پر کی ہے اس کا ملعب یہ والا لفظ جو آگے لفظ جو ہے مائنس ہے یہاں پر کی ہے تو مذکر ہے تو اس طرح عموماً اس طرح ہوتا ہے اب اس کے علاوہ کچھ سینٹنز جو ہے اس میں بھی ایکسپچنل ہوتے ہیں اس طرح نہ تو وہ باریکی آہستہ آہستہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن بہت عموماً جو ہے وہی ہوتے ہیں کہ جو لفظ مائنس ہوتا ہے اس کے آگے کی مذکر ہوتا ہے کا استعمال ہوتا ہے آج ہم آپ کو سمجھائیں گے شاعری کے تھروں کیونکہ مجھے لگتا بھی ہے کہ شاعری کی طرح آپ لوگوں کی رغبت بھی ہوگی تو شاعری کے تھروں ہم سمجھائیں گے کی کا اور کی کہاں کہا شاعروں نے استعمال کیا ہے جیسے غالب کا شاعر دیکھے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کوئی خیال اچھا ہے تو یہاں پر ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت تو حقیقت مائنس ہے اسی لئے یہاں پر شاعر نے کی استعمال کیا ہے تو کی آیا تو مطلب ہمیں بتا ہو گیا کہ یہ حقیقت جو ہے مائنس ہے جب آپ لوگت کھولیں گے وہاں پر بھی مائنس ہی دکھیں گے یہ لفظ آپ کو اور ایک اور شاعر دیکھے کہ نہیں مسروف میں اتنا کہ اپنے گھر کا رستہ بھول جاؤں نہیں مسروف میں اتنا کہ اپنے گھر کا رستہ بھول جاؤں جب کوئی منتظر نہیں تو گھر اچھا نہیں لگتا ایک ہے تو اس میں بھی جیسے رستہ جو ہے رستہ مذکر یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے جیسے کا ہے تو کا ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ رستہ جو ہے مذکر نہیں میں مسروف اتنا کہ اپنے گھر کا رستہ بھول جاؤں کا رستہ تو کا ہے اسی کا کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے مذکر ہے یہاں پر تو اسی طرح کچھ اور شہر ہے جیسے تو ایک اور شہر دیکھیں کہ تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا رومانوی شاعری ہے تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا ہمیں دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا ہمیں دیدار ہو جاتا تو یہاں پر پردہ بھی مذکر ہے اسی لئے یہاں پر شاعر نے تمہارا لکھا ہے تو اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارا تمہاری ہمارا ہماری بھی مذکر اور معنیس کو ظاہر کرتے ہیں جہاں پر معنیس ہو تو تمہاری یا ہماری یا جیسے پچھلی اس طرح سے اور جہاں مذکر ہو تو ہماری ہمارا تمہارا پچھلا وغیرہ ایک اور شیئر دیکھیں اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے یہاں پر دونوں لفظ جو مذکر اور معنیس دونوں استعمال ہو رہے کی اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے اب آبابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا حفاظت معنیس ہے اسی لئے شاعر نے آگے کی استعمال کیا ہے اور لشکر مذکر اسی لئے کا استعمال کیا ہے اب میں ان اشعار کی تشریع میں نہیں کر رہا ہوں میں صرف اس میں سے آپ کو چونکہ ہمارا یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے مذکر معنیس کو سمجھانا اسی لئے میں اس میں سے جو مذکر اور معنیس کیس طرح ہم اگزامپل کی طرح سمجھا سکتے ہیں وہ بتا رہا ہوں باقی شاعر یہ جو شاعری کیا مفہوم نکالنا اور اس میں تشریع آپ خود دیکھیں اپنے اپنے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ہے چونکہ مقصد یہ ہے کہ جو مذکر ہیں معنیس سے اس کی نشاندہ ہی اور اس کے تشخیص کرنا تو کتابیں بھی جب آپ کھولیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گے کہ جہاں کی ہو وہاں معنیس جہاں کا ہو مذکر اب آئندہ سے جب بھی کتاب پڑھیں گے آپ اس طرح دیکھیں گے کہ جہاں پر کوئی مسننف نے یا کوئی عدیب یا کوئی شاعر نے کی استعمال کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ معنیس سے اسی لئے شاعر نے کی استعمال کیا اور جہاں پر کا ہو تو وہاں پر مذکر لفظ ہوگا تو اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا حفاظت معنیس سے اسی لئے کی لشکر مذکر ہے اسی لئے کا ایک بات یہ بھی بتاؤں کی یہ کی اور کا جب باتیں ہیں تو فیل بھی چینج ہو جاتا ہے فیل ہو یا معاون فیل ہو جیسے ایک جملہ جو میں بتاؤں کی یعنی کی ان کی کوشش تھی اور اسی طرح ان کی کوششیں تھی تو تھی اور تھی یعنی کی جب معنیس لفظ معنیس وہ واحد ہو تو تھی جمع ہو تو تھی تو اس طرح ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو کی اور کا سے ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یا معنیس ہے اسی طرح فیل میں ہوتی ہے ہوتا یا بنی بنا اور ہوئی ہوا اس طرح سے بھی ہوئی ہے یا ہوا ہے اس طرح سے بھی ہمیں فیل کے تھو بھی ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ لفظ معنیس ہے یا مذکر ہے تو آپ کی تحریروں میں جب آپ تحریر کریں گے تو اس تحریر میں یہ ضرور آپ ملحوظ رکھے خیال میں رکھے کہ جو لفظ معنیس ہے اس کے آگے کی استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ فیل کو بھی ہمیں ہوتا ہے یا ہوتی ہے بھی اسی مفعول کے یا اسی سبجٹ کے اسی لفظ کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے اب آتے ہیں ہم کچھ کمرنٹس جو ہے ہماری ویورز نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے کچھ کمنٹس اس میں دیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ ان لفظوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مذکر ہے یا معنیس ہے یہ ان کی ایک تجسس ہے اور جو قابل ستائش بھی ہے تو میں اس کو بتاؤں گا جس میں سے جیسے لکھا ہے کسی نے کی کوشش کیا ہے تو کوشش معنیس ہے ان کی کوشش سے یا حکام کی کوشش سے یہ کام ہوا ٹھیک یا ہمارے گاؤں کے کونسلر نے یہ کوشش کی ٹھیک تو کوشش کو آپ کو معنیس کے طور پر استعمال ہے ایک اور لفظ ہے زمین زمین تو جیسے معنیس ہی ہے آسمان چونکہ اس کے نر و مادے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین جلتی زمین جیسے کہتی ہے زمین معنیس ہے پیاس ہے ایک لفظ لفظ پیاس اور بوک ہے تو یہ دونوں معنیس ہے اکثر ہم استعمال کرتے ہوں گے کہ مجھے پیاس لگا ہے مجھے بوک لگا ہے تو یہ غلط ہے آپ کو جملوں میں اس کو استعمال کرنے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی دے دو یا مجھے بوک لگی ہے تو کوئی بھی جب آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو آپ کہتے ہوں گے کہ مجھے آج بہت بوک لگی ہے تو اس طرح ہمیں استعمال کرنے کہ مجھے بوک لگی ہے بوک جو ہے معنیس ہے ایک اور لفظ ہے ٹیم تو ٹیم جو یہ ہے تو انگلیش وارڈ ہے تو ٹیم کو بھی اردو میں یا ہندی میں موئیننس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں ان کی ٹیم پہنچی یا گرون میں مثلا پوائن کی اگر بات کر رہے تو پوائن کی ٹیم پہنچی لیکن دوسرے اس کے مدد مقابل کی ٹیم یہاں نہیں پہنچے کرگل ٹیم پہنچی کرگل کی ٹیم لیکن باقی ٹیم وہاں نہیں پہنچی تو ہماری ٹیم اس کی ٹیم ٹیم کو بھی مائننس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس میں لکھا ہے کسی نے مستفید مقدر اور محبت مستفید ہوتا ہے مستفید ہوا مقدر مذکر ہے اس کا مقدر ان کا مقدر اسی طرح جیسے محبت ہوتی ہے یا ان کی محبت مجھے محبت ہوئی ہے مجھے ان سے بہت محبت ہوئی تو محبت کو آپ کو مائننس کے طور پر استعمال کرنا ہے عشق ہے عشق مذکر ہے عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے عشق مذکر محبت کو مائنس رکھا ہے عبادت کی جاتی ہے عبادت بھی مائنس ہے عبادت کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کی ہے تو عبادت کو بھی مائنس اسی طرح بس یا کاپی قلم بھی لکھا ہے تو بس جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا بس رکی ہے بس جا رہی ہے تو بس مائنس ہے اور کاپی بھی مائنس ہے ان کی کاپی کاپی بنی ہے کاپی بنائی ہے آپ نے ٹھیک تو قلم مذکر ہے قلم اٹھایا ان کا قلم وغیرہ ٹرانسفر انگلیش فورٹ ہے اس کا یہاں پر متبادل تبادلہ ہے اس میں بھی اردو میں اس کے لئے تبادلہ کہتے ہیں تو تبادلہ مذکر ہے ٹرانسفر بھی مذکر ہے تو ان کا ٹرانسفر ہوا ان کا تبادلہ ہوا اب اس میں جو کوئی اگر نوکری کرنے والا یا کوئی والی ہو تو بھی ہمیں اس کا استعمال تبادلہ ہوا کہیں گے یا جیسے فہمیدہ کا تبادلہ ہوا ٹھیک اسی طرح یونیورسٹی ہے لیبریری ہے اور دکان ہے یہ تین لفظ آخری لفظ ہے تو اس تین لفظ میں یونیورسٹی جو ہیں مہیننس ہے تو علیگرٹ کی یونیورسٹی جمہو کی یونیورسٹی کرگل کی یونیورسٹی لداخ کی یونیورسٹی تو یونیورسٹی کھلی ہے تو یونیورسٹی ہمیشہ مہیننس ہے لیبریری بھی مہیننس ہے لیبریری کھلی ہے لیبریری بن ہے آج یونیورسٹی کی لیبریری ٹھیک اس طرح سے لیبریری کو بھی ہمیں مہیننس کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اس طرح نہیں کہ لیبریری آج کھلا ہے تو یہ غلط ہے تو لیبریری کھلی ہے ایک اور دکان ہے دکان بھی مہیننس ہے دکانیں بند ہیں احتجاج ہو رہا ہے اس وجہ سے ساری دکانیں بند ہیں تو ساری دکانیں یا وہاں کی دکان بند تھی وہاں دکانیں بند تھی یا دکان بند ہیں تو دکان کو بھی ہمیں مہیننس کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو اسی پر ہم ملتوی کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئندہ سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے کمنٹ آپ ضرور شامل کریں گے اور جو آپ کو تھوڑا مشکوک میں ہے کہ یہ لفظ کس طرح اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لفظ مذکر ہے تو کس طرح سنٹنس میں استعمال کیا جاتا ہے حروف کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو شامل کی جائے گا تاکہ ہم اس کے حساب سے بھی تاکہ آپ کے اس سوال کے حساب سے بھی ہم موریو بنائیں بہت بہت شکریہ